ہلو دوستو یہ دیکھو یہ ایک گری فائٹ کا اپنا ہوا بوس ہے اور یہ جو بول کمپنی اپنے سینٹر پر نمی استعمال کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے اس کے اندر کوئی گریس یا اویل دینے کی کوئی جرت نہیں ہے اور یہ ایسے ہی چلے گا اس کی لائف بھی بہت زیادہ ہے تو یہ بہت لمبے سمیتر چل جاتا اور اس کے بعد اسے چینج کرالو تو اس سے آپ جو مینٹیننس ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہلو دوستو یہ دیکھو یہ بول کمپنی کا جو لوڈر اس کا ریڈیٹر ہے اس کے اندر تین اسے کرکے ایک حسائیہ ہے ایک حسائیہ ہے اور ایک بیچ میں یہ ہے تو اس کے اندر یہ کام کیسے کرتا ہے جو اس سیڈ والا جو حسائیہ یہ والا ہے تیل کوٹنڈا کرنے کے لئے اور یہ جو آپ کا ٹرانس میشن اویل ہے اس کوٹنڈا کرتا ہے اور جو یہ والا ہے یہ والا ڈیزل کوٹنڈا کرنے کے لئے ڈیزل کوٹنڈا کر کے بیچتا ہے اور یہ والا ریڈیٹر ہے جو بیچ میں ماشین کو انجین کوٹنڈ ہلو دوستو یہ دیکھو کو بہت ٹاکا ہے ایم یو پچ پنجیرو ایک اور اس کو جو سینسنگ کا جو پیچھے جو گار تھا سارا کا سارا فٹ گیا ٹرولی کے اوپر ٹریکٹر چل رہا تھا اور جٹکا لگنے کے کارنے سارا کا سارا فٹ کے باہر آ گیا ہلو دوستو جو اپنے کمبائن کی چیکنٹ ہوتے ہیں یہ ٹھوڑے 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 ٹائم میں ڈھیلے ہوتے رہتے ہیں تو کئی بھائی کیا کرتے ہیں جیسے ویلڈنگ وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کا چیکنٹ کی جو چوڑی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ کئی بار کھلنے میں بھی پروبلم کرتی ہے تو آپ یہ ایسے پتی کا جگار بنا سکتے ہو اپنے پتی پہ چیکنٹ کا جو نٹ اس کے سائز کا کٹ کر کے اور اس کو ایسے لگا کے اور دونوں سائیڈ نٹ لگا کے بیٹھ دو اس سے یہ کھلے گا بھی نہیں اور تب آپ کو کھولنا وغیرہ کوئی ریپیرمنٹ کرنی ہے تو یہ دونوں سائیڈ کے نٹ کھول کے اور آپ کا جو چیکنٹ ہے پھر وہ کھل جائے گا ہلو دوستو یہ دیکھو سب رازہ اٹھ سپس پناہ اور اس کی سنٹر پہ نہیں پھٹ گی ایکسل کے اندر سے سنٹر پہ نہیں لگ ہوگی یہ دیکھو ہلو دوستو یہ دیکھو سب رازہ گمپنی کا نیا ٹریکٹر لانچ کر دیا ہے سب رازہ نے نوہ سوپ چیتر یہ اپنے انڈیا میں تو لگتا ہے نمیٹ کو لانچ ہوئے کسی دوسرے دیش کی ہے لیکن یہ بلکل ایکزیکٹ اگر آپ جان سے دیکھو گے تو جو اپنا مہندرہ گیا اور جنوں وہ آتے ہیں ان کے ترے ہیں بلکل ڈیسے ایم ڈیٹو بس سٹیکر سب رازہ گے لگا دیئے دیکھو ہلو دوستو دیکھو اپنے ڈراوار تھی ہوگی یا دیسے ڈمپر وغیرہ دس جائے تو ٹرالی وغیرہ دس جس کے لگا دیا تو یا ٹیڈی ہو جائے اور اگر اس نے بھار تپریس وغیرہ پر اگر سیدھی کروا ہوئے تو میں پیسے زیادہ لے ہوئے تو آپ اس دکارت آپ گھر پہ بھی کر سکو اکر لگا کے اور دیرے دیرے آپ کی لفٹ اپنے اوپر اٹھا دوں بلکل صدی ہو جائے گی بلکل اگر دیانتا کر ہوگی نا تو بلکل صدی ہو جائے گی یہ دیکھو بلکل صدی ہوگی اس کی ہلو دوستو یہ دیکھو میسی ہے اور اس کے پیچھے یہ اک دیکھو سب سے پہلے دو بہت سارے بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ جو میسی کی جو اک ہے وہ کو بھی بھی پروپر فٹ نہیں آتی ہے دیکھو اس کی فنیشنگ اور فٹ بہت اچھی فٹنگ دے رکھیے اس کی بہت اچھی ہلو گائز آپ کو ایک چیز دیکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ اپنی نیر ہے اور اس کا سارا شٹر وٹر کا اور سارا لوئے کا یہاں پہ یہ جھگاڑ بنا رکھا ہے اور اس سائیڈ یہ رجبہہ نکال رکھا ہے اس کے اندر سے چھوٹا یہاں پہ بھی یہ سارا شٹر وٹر لوئے کا اس کا سارے سے بند کرنے کا اور ایک سائیڈ یہاں پہ پول ہے یہ یہ بھی اسی کے ساتھ کا بنا ہوا ہے اب تو اس کے مطلب تھوڑی سی آلت خستہ رکھی ہے لیکن اس کے ساتھ کا یہ ہے اور یہ بڑھے تھے کب انیس سو اکتالیس میں نائنٹین فورٹی ون میں اس کو اراؤنڈ اراؤنڈ ملو بھیو مان لو اسی پچاسی سال ہو گئے اور یہ ایسے کائسے کھڑا ہے اور جہاں پہ اب جو پلو بنتے ہیں وہ پانچ سال دس سال کچھ تو ایک سال کے اندر ہی غراب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ لو پرانی چیز دو پرانی چیز دو پرانی چیز دیں ہیں ہلو گائز یہ دیکھو آپ نے جو جو گاڑ بنایا ہے جو پرالکھی نانال اپنا ہے جو بہت سارے بھائیانے پر لئے بنا رکھا تھا لیکن آپ نے اس میں کچھ اوڑے ڈاؤن کریا ہے کچھ چینز کریا ہے اس کی جو یہ ڈراؤوار رہنیا الیا کرتی تو اس لئے آپ نے اس کو پریا گوڑی بنا دی اور ٹاپلنگ کے ساتھ اٹیچ کر دی یہ بھی اس میں کوئی پلے نہیں رہی تو یا الڈی بھی کو نہیں اور اور اچھا تک کام کرے ہیں ہلو گائز یہ دیکھو سوراج ہے آٹھ سو پچپن پرانے بڑا اور اس کے پیچھے جو ہے نا بھائی نے بھول کمپنی کا لوڈر لگا رکھا ہے تو اس جو کسان ہے اپنے جیسے کھیت میں چھوٹا موٹا اگر کام وغیرہ لینا تو وہ لے سکتا ہے یہ ڈیٹیچیبل ہے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور تم نکالنا اور نکل بھی جاتا ہے اور ٹیکٹر کے جو ڈسٹریبیوٹ روشی کے ساتھ ہی اٹیچ بھی ہوتا ہے اور سائیڈ میں اس کے پلے پورے سٹیپ وغیرہ دے رکھے رکھ کے اچھے سے چلانے کے لیے تو یہ کھیتی میں بہت کامیاب ہے کسان بھائیوں کو جس بھائی کو اچھا لگا ہو کمینٹ ضرور کے بتانا ہلو گائز یہ ویڈیو دیکھو اور اس میں کمینٹ اگر کے ضرور بتانا ہے ٹیکٹر کے پیچھے کیا جوڑ رکھا ہے جس کے کارنے تو ٹیکٹر کے جو ٹائر ہے وہ بھی نہیں تین لگ رہے تو کھیتے گا کیسے بھی ہلو گائز یہ دیکھو اس ٹیکٹر کے نیچے بھائی نے سارے کے سارے ٹیکٹر کے نیچے کلک سے پتی لگوا دیئے تدر سے اس کو بینڈ کر کے روڑ سارے کے سارے کلر کی بھی سیفٹی 4x4 ٹیکٹر ہے شافٹ کی بھی شفٹی ہر چیز کی شفٹی اور اس کے اندر یہ دیکھو یہاں سے یہ بھائی نے چیمبر کا تیل نکلنے کے لیے بھی جگہ چھوڑ دی سرویس وغیرہ کرانا تو کھولنے کی ضرورت نہیں اس کو یہ کمپنیوں کر کے دینا چیئے بسے تو اگر کمپنیا کر کے دیکھو ٹریکٹر کی سیفٹی بہت بنی رہے تھی اگر کوئی شافٹ وغیرہ نیچے لگنے کا ڈرنی نائی ٹوٹنے کا ڈر ہلو گائز یہ دیکھو اپنا سوراز 800 پچپن ہے ایفری نیو والا دوزار چوبیس موڈل ہے پچ میں مہینے کا آپ کو پلیٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ رہے یہاں پہ اور اس میں کیا پروبلم ہے اس میں پروبلم ہے سب سے بڑی پینٹ کی اس کا جو پینٹ پولٹی ہے وہ بلکل ہی خراب ہے یہاں پہ آگے دیکھو اس کی اگر ہم شو کھول گے دیکھیں گے تو یہ دیکھو دیکھو سارا سارا پینٹ کیسے ہو گیا دیکھو دیکھو اتر رہا ہے دیکھو ایسے جیسے اوپر ہی اوپر لگا گے پاگچ کی طرح سارا کا سارا اتر رہے تو کمپنی بھگ تو بہت رہے لیکن کمپنی کوالٹی میں صدار نہیں کر کوالٹی گراتی جا رہی ہے سب راج بلکل ہی اپنی تو کمپنی کے پاس یہ ویڈیو کو بیجو جان دے تھوڑا سا سمال ہے اس کی طرف بھی سامرام جیسے بھی ایک جو سب سے بڑا جو سوال آتا ہے کہ ٹریکٹر جو سب سے زیادہ ٹرولی پر کاپے مارتا ہے کوئی بھائی تو کہتا ہوں کو بلکل اوپر رکھو وہاں پہ جور مارے کوئی کہتا ہے نیچے رکھو وہاں پہ جور مارے گا بیچ میں جور مارے گا جو بی ایس ٹینڈرڈ جو ٹریکٹر کی مطلب پوری پرفورمنس چیک کرتی ہے کہ ٹریکٹر کہاں پہ جور زیادہ مارے گا کہاں پہ کم مارے گا اس وہ کیا کہتی ہے کہ جو آپ کا ایکسل ہے نا یہ ایکسل اس کی سیدھ کے اندر یہ اپنا چیئے یہ والا جو پورشن ہے اس کی سیدھ میں ہونا چیے اس سے اوپر تو بلکل ہی نہیں نیچے بچل جائے گا نیچے ہے تو اور بھی بچھی بات ہے خاص کر جو سنگل جو جیکٹ جو سنگل اپنا جو ایکسل کی ٹرالی ہوتی ہے اس کے لیے یہ جو ہے ایکسل کی سیدھ میں ہونا چیے بلکل رام رام سارے بھائیاتی جو بھائی سوراج اٹھ سو پچپن کا فین ہے اور خاص کر چینجر والا جو موڈل جو نیا لانچ کریا ہے ریورس فورڈو والا اس کا جس کا یو بہم تھا نا کیوں فور بھائی فور کا اندر کونی دیو کمپنی تو وہ بھائی فور بھائی فور کا اندر لانچ کرے گی کمپنی آوگا ایک مہینے کا اندر اندر فور بھائی فور کا اندر ہو لے گا دو چار موڈل بنایا ہے کمپنی نے بھی دو چار پیس اور بنانا لگ رہی ہے فیر کمپنی سو پرسنٹ لوج کرے گی رام رام جی سے بھی گو تو ایک انفرمیشن ملی ہے کہ جو اپنا سوراج ساتھ سو پیتیس ہے جو پرانی لک میں آتا تھا اس کو بھی اب چینج کر کے جو سوراج آٹھ سو پرسپن کی جو ساتھ سو چوالیس کی جو یہ نئی لک نکالی ہے اس کے اندر وہ کریں گے اور کمپنی آگے سے آگے سارے موڈلوں کو کوشش کرے گی کہ چینج کر کے اسی اس میں نکال دے اور دیکھو پتا چل جائے گا تھوڑی دن میں وہ لانچ ہوگا یا نہیں ہوگا ہلو گائز یہ دیکھو یہ رازپورا کشان میڑا ہے اور اس کے اندر بی کے ٹی نے اپنا سب سے بڑا ٹائر لانچ کیا ہے اس کا نمبر ہے چالس پوائنٹ زیرو زیرو آر ستا ہونی ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے سے لوگ لگ رہے اس کے ساتھ میں گھومتے ہوئے تو بلکلی چھوٹے چھوٹے سے کتنا بڑا ٹائر ہے جیسے جو ٹرک وغیرہ ہم استعمال ہوتے ہیں وہ ہے یہ دیکھو سارے کے سارے جو ٹریکٹر کے بھی گاڈی کے بھی ہر طریقے کا ٹائر یہاں پہ جو بڑے والے ٹریکٹر کے ٹائر ہیں ٹرالی کے ٹائر ہیں سارے یہ دیکھو سارے کے سارے اس میں یہاں پہ لگا رکھیں کمپنی نے ریڈیل بھی بینائیلون ریڈیل بینائیلون سارے کے سارے یہ دیکھو مارے پاس دو سیمپل پیسیز ہیں دو الگ الگ ٹائپ کیٹر ہوگے ریڈیل اور نورمل نائیلون گوڈیر کا ہے یہ ویسے تو بارہ چار اٹھائیس کیٹر کا وہ سیمپل ہے یہ اس کے اندر یہ وڑا جو یہ ریڈیل ہے جس کے میں نے آتھ لگا رکھا ہے یہ وڑا جو ریڈیل کا ہے اور دوسرے وڑا نائیلون کا ہے یہ وڑا نائلون ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہ لیئر دیکھو اس کے اندر کتنی لیئر ہیں ریڈیل والے کے اندر کتنی جدہ لیئر ہے تو یہ آپ خود اندازار لگا لو کتنا موٹا ٹائر ہے یہ جلدیگی سے گا یا پھر یہ وڑا جلدیگی سے گا تو جادہ تر جو کسان وہ آج کل ریڈیل ٹائر ڈلواتے کیونکہ کھیتی کے اندر ریڈیل ٹائر کی کسائی نہیں ہے تو اگر آپ کسی بھی کمپنی کا ٹائر ڈلواتے ریڈیل کا ڈلواتے کیونکہ اس کی سلیپ بہت کم ہے اور وہ جم کے چلتا ہے تو آپ پہ ٹائر جو لمبے سمیت تک چلے گا ہیلو گائز یہ دیکھو جو اندیر کا ہے ایک آون جی رو تین اور اس کا جو ایکسل ٹوٹ گیا پھر اس میں سیگے بات جو ٹائر ایکسل گرو پھر مرگاڑ کے بیچ میں فٹ ہو گیا اور سارا کا سارا ٹیکٹر واہ میں آ رکھ ہے ہیلو گائز یہ دیکھو جو اندیر ہے پچاس آلیس ڈی اور یہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا بلکل الگ گائی ٹیکٹر دو پیس ہو گئے آگے ٹو